شکر سکینڈل میں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ایف آئی اے لہور میں پیشی پانچ رکنی ٹیم نے ایک گھنٹے تک سوالات کیے شہباز شریف بیس میں سے صرف چار سوالوں کے جواب دینی لگے تحقیقاتی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر لیگی کارکنوں اور پولس میں دھکم پیٹ بھی ہوئی شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں اہم انکشافات شہباز شریف اور بیٹوں نے پچیس ارب کی منی لانڈرنگ ذاتی ملازمین کے نام پر کی شوگر ملز ہی کے بیس ملازمین کے بینک اکاؤنٹس استعمال ہوئے رکوم بسولی کے لیے شہباز شریف کا کیمپ آفیس استعمال ہوا سلمان شہباز کے دفتر سے رکم بزریہ ہنڈی حوالہ بیرون ملک بھیجی جاتی تھی ٹین سال نیب کا دفتر وزیر آزم ہاؤس میں کھلا رہا خاندس کی ناکامی کے بعد اگر ایف آئی اے نیازی گٹ جوڑ ایف آئی اے کا دفتر اس کا ہیڈ آفیس عمران خان کا دفتر ہے چینی چوروں کو انہارو دیا آٹا چوروں کو انہارو دیا رنگ روڈ چوروں کو انہارو دیا اور پیشی کون بھگت رہے شباز شریف نیب نیازی گٹ جوڑ کی ناکامی کے بعد اب ایف آئی اے نیازی گٹ جوڑ ہو گیا ایف آئی ایک ہیڈ آفیس سمران خان کا دفتر ہے نونڈی کی ترجمان مریعہ مورنگزیب کی چڑھائی کہا آٹا چینی رنگ روڈ چوروں کو این آر او دے دیا گیا ہے مگر شہباز شریف پیشیاں بھگت رہے ہیں تاکہ بجٹ میں آواز نہ نکلے جہنگی ترین کے جیل جانے پر اور شہباز شریف کی گرفتاری کے بغیر بھی بجٹ پاس نہیں ہوتا تیرہ سال سے مسلسل پپلز پارٹی سن میں برسر اقتدار کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی کی اپنی پولیس ہی نہیں اس سال کے بجٹ میں سات سو پچاس ارب روپیہ جو ہے وہ سندھ حکومت کو جا رہا ہے ان شہروں کو تو پیرس ہونا چاہیے تھا یہ پیسہ گیا کیا تیرہ سال سے سندھ پر پی پی کی حکومت ہے کراچی کی اپنی پولیس ہی نہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں جتنا پیسہ سندھ کو دیا اس سے تو وہ پیرس بن جانا چاہیے تھا اپوزیشن منصوبہ بندی کے تحت اگلے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے رہی ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ اگلے پانچ سال بھی عبران خان ہوگا قومی اسیملی میں بجٹ تجاویز پر بحث نون لکھ کے رہنوہ ایسا نقبال کہتے ہیں بجٹ میں غیر حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کیے گئے بجٹ کی منظوری سے گیس بجلی اور پیٹرولیوں مصنوات مہنگی ہو جائیں گی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جو دنیا کے فورم پر کہے میرا ملک کرپٹ ہے اس حقوقت کا کام گالیاں دینا اور جھوٹے مقدمات اور جیل میں ڈالنا ہے اتخابی اصلاحات ہیں جو تجویز کی گئی ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ مستقبل میں دھاندلی میں آسانی ہو یعنی جو دھاندلی کے بھی خبر جو مل جاتی ہے وہ بھی نہ ملنے پائے اور الیکٹرانی کے لیے سارا معاملہ تیہ ہو جائے الیکٹرانک ووٹنگ سے چوری نہیں رکے گی نظام کو بدلنا چاہیے حکومت مستقبل میں دھاندلی میں آسانی کے لیے انتخابی استحاد کر رہی ہے شاہد حاکان عباسی کہتے ہیں ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں سپیکر قومی اسمبلی پر عدم اعتماد ہو چکا جتنی جلدی گھر چلے جائیں تو اچھا ہوگا بلاول وفاق کو اتنا مس کرتے ہیں تو درخواستے دیں کہ سندھ میں حکومت نہیں کر سکتے وفاق ٹیک آور کر لے گا اور اچھا خیال رکھے گا معاملے خصوصی ڈاکٹر شہبازگل کہتے ہیں سندھ سے پیسہ آیان علی کے ذریعے باہر جاتا تھا وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کا جواب کہا حیران ہوں شہبازگل جیسے فارق لوگ سندھ حکومت کو گالیاں دیتے ہیں ان کی پریس کانفرنس سے چینلز کا ائر ٹائم خراب ہوا جس کی وفاق ادائیگی کرے مرتضیٰ بہاب نے کہا کمر توڑ مہنگائی نے عوام سے جینے کا حق چھین دیا وہ تاثر ترجوان دو الفاظ مہنگائی پر بھی بول دیتے سی ٹی ڈی کا ایک آپریشن ہوا تھا زید گرفتاریاں کل رات ہوئی ہیں کوری ہوئی ہے بھاری مقدار میں اسلے کی ان ملزمان کے انکشفات کی مطابق الطاف حسین کی پالیسی تھی ٹیریئر سندھ اور کچھ اے پی ایم ایس او کے لڑکوں کو بقائدگی سے انڈیا ٹریننگ کیلئے بھی بھارت سے تربیتی آفتہ دو دہشتگرد میرپور خاص سے گرفتار ملزمان کا واسے جلیل اور انیس ایڈوکیٹ سے رابطوں کا انکشاف ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کہتے ہیں ملزمان کے مطابق کارکنوں کو بھارت بھیجنا بانی ایمکی ایم کی پالیسی تھی ایم کی ایم کے دو بڑے راہنمار لڑکوں کو بھارت بھیجتے تھے انیس ایڈوکیٹ کو ملک چھوڑنے سے روک دیا امریکہ میں موجود واسے جلیل کی گرفتاری کے لیے بھی لکھا جائے گا پاکستان گری لس سے نکلے گا یا نہیں فیصلے کے لیے فرانس میں فیٹف کا پانچ روزہ ورچوال اجلاس دو سو پانچ میمبران سمیت آئی ایم ایف اور اقوام متحدہ کے نمائندے بھی شریک اجلاس میں پاکستان کی جانک سے منی لانڈرنگ کے روک تھان سمیت دیگر اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کے ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹس پر مکمل عمل درامت کر لیا فیٹف اجلاس کے فیصلے کا اعلان پچیس جون کو ہوگا پشیر قومی سلامتی موید یوسف کی تاجک ہم منصب سے ملاقات دونوں ممالک کے درمیان امدہ تعلقات پر منان کا اظہار تعلقات مزید گہرے اور مضبوط بنانے کا عیادہ ملاقات دوشمبے میں صدارتی کامپلیکس میں نئی تعمیر شدہ امارت میں ہوئی تحریک پاکستان کے بعد پی ٹی آئے نے خواتین کو مقام دیا وزیر آزم خواتین کو مضبوط بنانے کے لیے متحرک ہیں وزیر مملکت زرتاج گل کہتی ہیں ہمیں اپنے لباس اور کلچر پر فخر ہے کوئی لبرل کرپٹ میرا ترجمان نہ بنے ملیکہ بخاری نے کہا وزیر آزم خواتین اور بچوں کا تحفظ چاہتے ہیں بجٹ میں سو ملین خواتین کے لیے اینٹی ریپ سیل کے لیے مختص کیے گئے کول شوزب نے کہا سوشل میڈیا پر ایسی باتیں وزیر آزم کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں جو انہوں نے نہیں کی سیٹیزن پورٹل پر شکایت کے حل میں غفلت برتنے پر وزیر آزم کا نوٹس جی جی ایف آئی اے کو مطالقہ افسران کو فوری موطل کرنے کے ہدایت کر دی خاتون کو پانچ بار شکایت کے باوجود ایف آئی اے نے کاروائی نہیں کی خاتون نے حراسکی کے باعث یونیورسٹی سے نوکری چھوڑ دی تھی توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ کا پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما مسود عباسی کو شوک آز نوٹس آئندہ سماد پر طلب کر لیا پیمرہ ایف آئی اے کو توہین عمیز مواد پر مبنی ویڈیو سے مطالق ریکارڈ پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے مطابق مسود عباسی کی تقریر بادیو نظر میں توہین عدالت ہے راولپنڈی کے علاقے خانپور میں پہاڑی تودا گر گیا متعدد مزدور ملبے تلے دبنے کی اطلاع واقعی کے وقت مزدور کام کر رہے تھے پی سی بی اور بیٹنگ کوچ یونیس خان نے باہمی اتفاق رائے سے راہیں جدا کر لی فریقین کا معاملے پر کسی بھی قسم کے تفسرے سے گریز کرنے پر اتفاق چیف اگزیکٹیو وسیم خان کہتے ہیں امید ہے یونیس خان تجربے قابلیت کے تبادلے کے لیے مستقبل میں دستیاب ہوں گے ذرائع کے مطابق یونیس خان کیمپ میں محمد یوسف کی مداخلت اور ٹیم سیلیکشن میں کردار نہ ہونے پر ناکھوش تھے بورٹ سے مصبت جواب نہ ملنے پر کیمپ چھوڑ کر لاہور سے کراچی آگئے پی ایسل فائنل کا ٹکٹ کون کٹائے گا کون گھر جائے گا فیصلہ آج ہو جائے گا پشاور ظلمی اور سلام آباد یونیٹڈ کا دوسرا ایلیمنیٹر سیمی فائنل بن گیا فاتح ٹین فائنل میں جمعیرہ کو ملتان سے ٹکرائے گی چار روز کے دوران ایل پی جی کی قیمت میں تیسری بار اضافہ او جی ڈی سیل نے ایک کلو ایل پی جی چھے روپے مہنگی کر دی چیرمن ایل پی جی دسٹریبیوٹرز اسوسیوشن کا تیس چون کو ملک گرہتال کا اعلان سپلائے بند کرنے کی دھمکی پشاور کے علاقے چمکنی میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ تین بھائیوں سمیت ایک ہی خاندان کے سات افراد کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ ہے ایف آئی اے کی زیر حراست ملزم کی خودکشی کا معاملہ لاش پوس مورٹم کے لیے ہسپتال بھیجوا دی گئی ڈائریکٹر ایف آئی اے نے فوری طور پر ایس اے چو سمیت چار اہلکاروں کو معتل کر دیا انکوائری کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم ایک ہفتے میں حقائق کا جائزہ لے کر اسلام علیکم میں آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں سادہ افراد جبار میں ہوں آمنہ کھٹانہ ہیڈ لینز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آخاص بریک کے بعد اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر